چھوٹی باتیں بڑے سوال کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی اینس بسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخہ چار جنوری دو ہزار بیس ان دنوں میں اوساکہ یونیورسٹی جاپان میں اردو چیئر پر فائز تھا ایک مرتبہ ایک جاپانی ماں سے ملنے کا اتفاق ہوا وہ یونیورسٹی میں ہمارے اردو کے ساتھ ہی جاپانی استاد کی ماں تھی اس نے ہماری دعوت کی دروازے پر ہمارے استقبال کے ساتھ ہی اس نے پاکستانی لوگوں کی محبت کے گنگانے شروع کر دیئے وہ کہے جا رہی تھی اور ہم پھولے نہیں سما رہے تھے پاکستانی بہت انسان دوست ہیں بہت مہمان نواز ہیں غیر ملکیوں کی آو بھگت میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں میرے بیٹے نے اردو سیکھنے کے لیے جب پاکستانی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو میں بہت فکر مند ہوئی کیونکہ دوری کے ساتھ ساتھ ثقافت اور زبان کا بہت فرق تھا لیکن آہستہ آہستہ بیٹے کے خطوط اور اس کے چہرے کی رونق مجھے بتانے لگی کہ وہ پاکستان میں بہت خوش ہے نامور عدیب اور مقدرہ قومی زبان کے سابق چیرمن ڈاکٹر انوار احمد کے یہ فقرے ہمیں صاف سنائی دے رہے تھے ان کا اگلا جملہ بھی ہمیں صاف سا سنائی دیا وہ بولے جاپانی ماں پاکستانی لوگوں کی تعریفیں کرتے کرتے اچانک رک گئی اور ذرا حیرانگی سے بولی البتہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں رہنے کے بعد جب سے میرا بیٹا واپس جاپان آیا ہے تو کچھ عجیب سی حرکتیں کرنے لگا ہے کھڑکی کھولتا ہے شاپر اور ردی کاغذ وغیرہ سڑک پر پھینک دیتا ہے یا یہ کہ جب میں اور میرا بیٹا کسی پھلوں کی دکان پر جاتے ہیں تو ابھی میں سودا لے ہی رہی ہوتی ہوں تو وہ دکاندار کے پھل اٹھا کر وہیں کھانا شروع کر دیتا ہے ڈاکٹر انوار احمد جاپانی ماں کی چند باتیں بتا کر اپنے کام میں لگ گئے چھوٹی باتیں بڑے سوال جواب کون دے گا بہت ہی محذب نفیس اور خاندانی لیڈی جو کہ ریڈیو پاکستان کراچی کی ابتدائی براڈکاسٹروں میں سے تھی زیڑے بخاری ہوں یا سلیم گلانی تاہرہ واسطی ہوں یا ریڈیو کا کوئی اور بڑا نام سب کے ساتھ انہوں نے کام کیا خوب سیکھا اور دات پائی ریڈیو کے مائک سے ان کا تعلق بچپن ہی سے تھا اسی لئے مائک آن ہونے کی لالبتی نے انہیں کبھی کنفیوز نہیں کیا مگر کچھ عرصہ پہلے جب وہ ملیں تو کچھ کنفیوز تھی ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولیں لڑکیاں اپنے سسرال میں جا کر ثقافتی یا خاندانی آداب کے خلاف کبھی کوئی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے تربیت میں کوئی کمی چھوڑ دی ہوگی میں سوچتی ہوں کہ اپنی بچیوں کی تربیت تو میں نے خود کی ہے اور بھربور کی ہے میں نانی بن چکی ہوں مگر دیکھتی ہوں کہ میری اپنی بچیوں پر میری تربیت کا اثر زائل ہوتا جا رہا ہے میں راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں کہ میری بے حد تربیت کے باوجود میری بیٹیاں ان آداب سے دور ہوتی جا رہی ہیں جو ہمارے خاندان اور معاشرے کا حصہ تھے تو یہ بیٹیاں جو خود بھی مائیں بن چکی ہیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گی پھر بغیر تربیت اور رہنمائی کے بڑی ہونے والی نسل کیسی ہوگی جن کی زندگی کے استاد کمپیوٹر یا موبائل فون ہیں چھوٹی باتیں بڑے سوال جواب کون دے گا ایک ٹی وی چینل پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والے کرکٹ میچ سے قبل اسلام آباد، لاہور اور کراچی کی لڑکیوں کے تاثرات دکھائے جا رہے تھے جو بہت ہی جوشیلے انداز میں پاکستان کی جیت اور انڈیا کی ہار کی دعا کر رہی تھی وہ پاکستانی کھلاڑیوں سے کہہ رہی تھی کہ انڈیا کو ہر قیمت پر نیچہ دکھاؤ ان کی باتیں سن کر ایک بات ذہن میں آئی کہ انڈیا کی کرکٹ میں شکست کی تمنا کرنے والی یہ لڑکیاں دن رات انڈین ثقافت سے کس حد تک متاثر ہیں اس کا شاید انہیں اب احساس بھی نہیں رہا مثلا پاکستانی لڑکیوں میں اگر کوئی ٹی وی ڈرامے مقبول ہیں تو وہ انڈین ڈرامے ہیں ان کے میک اپ بناو سنگھار میں جھلک ہے تو وہ انڈین بیوٹی کی ہے اکثر پکوانوں کے نام مثلا بریانی بھی انڈین ہو چکی ہے اور مثلا گول گپے ہماری ایک چٹ پٹی ڈش تھی اب اس کا انڈین نام پانی پوری لیا جاتا ہے گھروں میں لڑکیوں کا ڈانس عام ہوتا جا رہا ہے انڈین طرز پر مہندی کو اب رسم سنگیت کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی شادی بیعہ کی تمام رسمیں منگنی، ڈھولک اور دلہ دھولن کی رخصتی وغیرہ کے تمام طور طریقے انڈین سٹائل اختیار کر گئے ہیں یہاں تک کہ کچھ پاکستانی لڑکیاں انڈین لڑکیوں کی نقالی میں خے کو کھے بولتی ہیں جیسے خالی کو کھالی بولیں گی انڈین ثقافت ہمیں الٹا کر رہی ہے اور کھیل میں ہم ان کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا چاہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ چھوٹی باتیں، بڑے سوال، جواب کون دے گا؟ ہم روز مرہ زندگی میں ملک کی بدحالی کا ذمہ دار حکمرانوں اور سیاستدانوں کو ٹھہراتے ہیں بڑھ چڑھ کر ان کے خلاف بولتے ہیں اور ان سے بڑے بڑے سوال کرتے ہیں لیکن اوپر دی گئی باتوں کا سیاستدانوں یا حکومت سے کوئی تعلق نہیں یہ تو ہمارے عمومی رویوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے بڑے بڑے سوال جنم لیتے ہیں کیا ہم ان کا جواب دینے کو تیار ہیں؟ شکریہ The End